بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز تو بکرائید سپیشل کے لیے آپ کے نلائیوں بے دہا مزیدار سی ڈیش جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ بنتی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بکرائید والے روز یا اس کے تھرڈ ڈے آپ جب دعوت کا اتمام کریں تو یہ ڈیش بنا کر مہمانوں کی خوب داد وصول کر سکتے ہیں نہایت آسانی کے ساتھ بننے والی یہ ڈیش ہے تو اگر آپ اس ریسپی کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو بہترین نتائی جائیں گے تو ویئرز یہاں پہ میں نے لیا ہے بیف چاپ کا گوش جو کہ میں نے بڑا بڑا کٹھا لیا اکثر بکرائید پر اسی طرح کا گوش آپ کو کٹا ہوا ملتا ہے بڑا بڑا آپ کو اس میں سے سینے کے پیسے اٹھا لینے ہیں پتیلی میں ڈال کر آپ چار سے پانچ کب پانی کا ڈال دیں پتیلی کے اندر کیونکہ ہم نکالیں گے اس گوشت کی یخنی تو یہاں آپ نے جب پانی ڈال دیا تو آپ مسالے تیار کریں ون ٹیبل سپون سو ون ٹیبل سپون سابر دنیا ون ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے دارچینی لیا ہے تیز پا تو اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر بھر کے ادرک احسن پر ایک جوش آنے پر آپ ڈھککن ڈھککے ہلکی آج کر کے اس کو تقریباً پون گھنٹے پکائیں اور پھر چھوڑی کی مدد سے چیک کریں کہ بوٹیاں گلی ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ویورس کے بے انتہا خوشبودار یخنی ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے چھوڑی سے بوٹیوں کو چیک کر لیا ہے بوٹیاں جو ہیں گل چکی ہیں بلکل درمیانہ آپ کو بوٹیوں کو گلانا ہے اب آپ چولہ یخنی کا بند کر دیں اور اب یہاں پر ہم بھگا رہیں گے چانول اس کے لئے میں نے لی ہے ایک بڑی پیاز جس کو میں لچوں میں کاٹ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ڈالے ہیں 3 سرونگ سپون اوائل کے بکریت کا گوشت اکثر چربی والا ہوتا ہے اس لئے آپ اوائل ذرا دیکھ کے ڈالیں اب آپ کو سنہیرہ کرنا ہے ہلکا سنہیرہ کرنا ہے درمیانی آج پر پیاز کو تو بوٹیوں کو یہاں آپ دیکھیں کہ پیاز جب فرائی ہو گئی ہے تو اب آپ یخنی شامل کر دیں پیاز کے اندر یعنی پتی لے کے اندر بھگار لگانے کے لئے اس یخنی میں زیرہ سونگ دھنیا تیز پات اور دارچینی کا ٹکڑا ہے اس لئے ہمیں گرہ مسارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں آدھا کلو بھیگے ہوئے میں نے چانول لی ہیں یعنی کہ تین کلاس میں نے چانول کے پہلے سے ہی دھوکے بھی گولیے تھے باسمتی چانول کے تقریبا میں نے آدھا گھنٹہ ان کو بھیگویا تھا ایک جوش آنے پر آپ دیکھیں جب ایک جوش آ جائے اور چاول پانی پینے لگیں تو آپ دم لگا دیں سمپل آپ کو پلاو کی طرح ان چانولوں کو پکانا ہے تو یہاں آپ دیکھیں کہ کیسے زبردست سے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں ڈالوں گی دیسی کی آپ چاہیں تو ہم اکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تب ایک پہ میں نے ڈالے ہیں تھری سرنگ سپون دیسی گھی کے اور جو چاپیں ہم نے نکال لی تھی یخنی کے اندر سے بوٹیاں بڑی بڑی وہ اب ہم تب اے کے اوپر دیسی گھی میں یا مکھن میں فرائی کریں گے تھوڑا سا مکھن اور دیسی گھی آپ چاپوں کے اوپر بھی ڈالیں تاکہ خوب جوسی اور مزے دار سی یہ چاپیں ریڈی ہوں درمیانی آج پر تب اے پھر رکھ کے اور دیسی گھی ڈال ڈال کے خوب اچھے سے آپ کو ان چاپوں کو فرائی کر لینا ایک دو بھی سے تین سابر ٹیماٹر بھی آپ شامل کر دیں تیل کے اندر یعنی گھی کے اندر دیسی گھی کے اندر دوے کے اوپر رکھ دیں اور ہری مرچیں بھی اس سے بہت ہی ٹیسٹی سا ایک لکھ آئے گا اور بوٹیوں کے اندر بہت ہی ایک ٹیسٹی سا بہت ہی مزے دار فریور آ جائے گا جب تک چاپیں فرائی ہو میں نے آدھا مکدود کے اندر زافران کھول لیا اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہو تو آپ سردے کھرائیں بھی کھول سکتے ہیں تو ویورس اُلٹ پلٹ کر کے آپ چاپوں کو خوب اچھے سے فرائی کریں بکریت کا گوشت اکثر چکنا ہوتا ہے اس لیے اس میں آپ ضرورت نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیسی گھی ڈالیں آپ اسی چربی کے اندر ان سب چیزوں کو فرائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں جب مرچیں فرائی ہو گئی ہیں تو مرچوں کو آپ الگ سی پلٹ میں نکال دیں تاکہ مرچیں جلنے نہ پائیں لیکن ٹیماتروں کو آپ خوب اچھا گلنے کی ساتھ حد تک طوے کے اوپر ہی پکائیں چاپوں کی بڑی بڑی بوٹنوں کے ساتھ جیسے جیسے چاپیں فرائی ہوں گی اس کے ساتھ میں ٹیماتر کے ساتھ اس میں زائقہ آتا چلا جائے گا بہت ہی تیزتی اسی طرح آپ زافران والا دودھ چاپوں کے اوپر ڈال دیں اس سے ایک بہت ہی یونیک سب بہت ہی انوکہ سا ایک ٹیسٹ آتا ہے چاپوں میں یہاں پر چاپیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب آپ دم کیے ہوئے چاپوں پر یعنی یخنی چاپوں پر یہ ساری کی ساری چاپیں نکال لیں ٹیماتر ہری مرچے نکال کر تھوڑی سی دیل کے لیے ہم لوگ تھکے رکھیں گے تاکہ ایک اچھا سا ایک بہت مزیدار سا ٹیسٹ چاپوں میں بھی آجائے ٹیماتر اور ہری مرچوں اور چاپوں کا فرائی چاپوں کا اب ایک تھال کے اندر جب مہمان آجائے تو آپ گرما گرم تھال کے اندر سرف کریں پہلے چاول نکالیں گرما گرم تو اس انداز میں آپ جب مہمانوں کے سامنے یہ لذیذ مزیدار سا حال پیج کریں گے تو آپ کی تو وہاں ہونی ہی ہے تو یہ نہایت مزیدار سی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اس ریسپی کا نام ہے بیف فرائی چاپ پلاو یعنی کہ فرائی بیف چاپ پلاو تو میں نے زیرے کا رائتہ بھی بنا لیا اور یہاں پر میں رکھ دوں گی کٹوریوں کے اندر رائتہ اور لال مرچ کی چٹنی اور بھی زیادہ ذائقہ لانے کے لیے میرے گھر کا بنا ہوا چاٹ کا مسالہ اس کے اوپر چھڑکیں ٹیماتروں پر ہری مرچوں پر اور چاپوں پر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں میں چاٹ مسالے کا بھی لنک دے دوں گی دو دفعہ میں چاٹ مسالہ بنانا سکھا چکی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار چاٹ مسالہ بنتا ہے یہ جو کہ آپ فرائی بوٹیوں پر چھڑک کھا سکتے ہیں تو یہ تو زبردست دعوت کا تھال ہو گیا ریڈی آپ بھی ضرور انجوائے کریں میری اس ڈش کو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ڈش کیسی لگی اور ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کچھ کنفیوزن ہو پوچھ نہ ہو تو آپ ضرور کومنٹس میں میری سے پوچھ سکتے ہیں تو جہاں یہ دیکھیں کتنا جوسی سا ٹیمارٹر ہے جوسی سی بوٹی مزی سے انجوائے کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ